السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر ہے ہم سب بھی ٹھیک ٹاک ہیں اللہ پاک میرے تمام بین بھائیوں کو خوش رکھے عباد رکھے رمضان المبارک کی لحمتیں برکتیں سمیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے تو آج میرے بیٹے اسلام آباد سے آئے ہوتا اس نے بولے مٹر کی ماں بناو میں پراتے کے ساتھ کھاؤں گا تو پھر میں نے کہا چلیں اس کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں آدھا کا پوائل لی ہے اس میں میں نے ایک میڈیم سائز کا پیاز ڈال دیا ہے اس کو براؤن ہونے تک پکا نہیں جب پیاز میرا براؤن ہو جائے گا تو اس میں ہم ڈالیں گے دو میڈیم سائز کے ٹیماتر میں نے موٹے موٹے کٹ کے ڈال دی ہیں اب ان ٹیماتر کو اس پیاز کے ساتھ گلہ لینا ہے نا تاکہ پیاز بھی گل جائے اور ہمارا ٹیماتر بھی اس میں گل جائے تو اس کے بعد ہم اس میں مسائلے شامل کریں گے جب ہمارے ٹیماتر اچھے سے گل جائیں گے تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں آپ کی سپورٹ کا شکریہ تو جو لوگ سپورٹ کریں ان کا بہت بہت شکریہ دا کرتی ہوں اور جو نہیں کریں ان کا بھی شکریہ دا کرتی ہوں اللہ پاک سب کو خوش رکھیں یہ اللہ پاک کی دین ہوتی ہے جو جس کے پاس ہوتا ہے وہ یہ دوسرے کو دیتا ہے نا تو اسی لئے پھر اب میں نے اس میں مسائلے شامل کر دی ہیں ایک چمچ ڈالے میں نے ادرک لیسن کا پیسٹ ایک چمچ اس میں میں نے تکہ مسائلہ ڈالے ایک چمچ ہلدی ڈالی ہے اور آدھی چمچ میں نے نمک ڈالے تو اس کو میں اچھے سے بھون لوں گی مسائلے کے ساتھ ٹرماٹر بھی ہمارے گل چکے ہیں لیکن اب اس کو مسائلے کے ساتھ بھونوں گی جو قصر اس میں رہ جاتی ہے نا وہ اس کے ساتھ پوری ہو جائے گی مسائلہ بھی بھون جائے گا ٹرماٹر بھی بھون جائیں گے اب اس میں میں نے ایک کپ مٹر ڈال دی ہے تو اس کو میں اچھے سے پکاؤں گی جب مٹر تھوڑے سے گل جائیں گے تو پھر اس میں میں کیمہ شامل کروں گی آدھا کلو کیمہ لیا تھا میں نے یہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور اس کو میں اچھے سے پکاؤں گی ہلکی آنچ پہ تاکہ ہمارا کیمہ بھی گل جائے اور اس میں موجود جو پانی ہے وہ بھی خوشک ہو جائے کیمہ کو پکتے ہوئے تقریباً بیس منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں اتنے مزے کی کیمہ میں سے خوشبو آ رہی ہے ایک چمچ میں نے اس میں بڑا پکانے والے ایک چمچ میں نے بھر کے اس میں ڈال دی اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے عباد رکھے تو یہ بہت ہی مزے کی ریسپی ہے ساتھ ساتھ میرا پچھا چھوٹا آ گیا نا وہ مجھے کنفیوز کر دیتا ہے وہ کہتا ہے ماما یہ کرو وہ کرو پھر میں اس کو اشارے سے منع کر دی ہوں نہیں بولو میں کام کری ہوں تو اس کو پھر میں نے ڈش آؤٹ کر دی ہے اپنے کیمہ کو تو یہ موپر ہری میرچ اور ادرک چھوٹی چھوٹی کارٹ کے میں نے اس پہ ڈال دیئے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارا کیمہ مطر تیار ہو گئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ پاک آپ سب کو دھیر ساری خوشیاں عطا کرے اور آپ میرے لئے بھی ضرور دعا کیجئے گا اللہ پاک آسانیہ کرے سب کے لئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ